امید ہے آپ سب غیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چیلل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کار لیں اور بین لائکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ نمبر تیرہ عشق ہوا زندگی میں ہم سب کا سامنا ان لوگوں سے ہوتا ہے جو ہمارے سفر کی تشکیل کرتے ہیں خواہ مہربانی کے ذریعے ہو یا چھپی ہوئی سچائیوں کے ذریعے کچھ رابطے دھوک کی کرن ہیں جبکہ دیگر غیر متوقع چیلنجز کا باس بنتے ہیں جیسے جیسے تک دیر ساملی آتی ہے انتخاب کرنا ضروری ہے جو ایک خطرناک راستے کی طرح بجاتا ہے تبریز بھی اس طرح کے فیصلے کرنے پر مجبور ہوتا ہے جب منسا سے اس کی محبت اسے بہار سے اختلاف کرنے پر مجبور کرتی ہے جیسا کہ وہ کہتے ہیں جب محبت شدید ہوتی ہے تو اس کے نتائج اور بھی شدید ہوتے ہیں نمبر بارہ من جوگی بینری سلطانہ صدیقی کی زیرے پرڈکشن من جوگی بین لگام گسے اور آج زانہ محبت کے کہانی ہے جو افرا تفری کے درمیان پھورتی ہے حجوم میں کھوئے ہوئے اور دنیا سے نہ دیکھے ہوئے ایک حلیم آدمی کے طور پر ایک لڑکی میں محبت اور خودداری کا ایک نیا جوہر تلاش کرنا ہے ان کی محبت کو اپنے راستے میں سک مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس رامے کو زفر میراج نے لکھا ہے کاشف نسار نے اس رامے کو ڈائریکٹ کیا ہے اور سلطانہ صدیقی نے اس رامے کو پرڈیوز کیا ہے اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں بلال عباس خاند سبینہ فاروق اور مرزا گوہر رشید شامل ہے اس رامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا نمبر گیارہ نور جہاں ایک قریبی رشتے دار خاندان کے رشتے کا تجربہ ریگل اور کمانڈنگ نور جہاں سے ہوتا ہے جس کی با اختیار موجودگی غیر متوقع چیلنجز لاتی ہیں اور ان کی تقدیر کو تشکیل دیتی ہے سبا حمید باہیسیت نور جہاں تین بیٹوں کی ماں ہیں ایک جارحانہ اور غالب شخصیت کے ساتھ وہ ایک آلہ طبقے کے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں اور اپنے بیٹوں کی زندگی کے لیے ہر چیز کی منصوبہ بندی کرتی ہے کبرا خان بطور نور بانو مختار شاہ کی بیٹی ہے بیرون ملک سے تعلیمی ڈگری کے ساتھ نور بانو اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مراد کی طرف راگب کرتی ہے اور آخر کار اس سے پیار کرتی ہے علی رضا بطور مراد نور جہاں کا سب سے چھوٹا بیٹا ہے وہ فرما برداری کے ساتھ اپنی ماں کی ہدایات پر عمل کرتا ہے اور اس کے زیر اثر نور بانو کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے نمبر دس ترکے وفا ترکے وفا ایک خاندان کے اندر وفاداری اور ہیرہ پھیری کی تاریخ بیچیدگیوں کو تلاش کرتے ہیں جب بہن بھائیوں کی دشمنی بڑھ جاتی ہے تو سبتین کی محبت تمام منفی حالات اور تنازیات کے درمیان خاندان کو متحد رکھتی ہے محب مرزا بطور سبتین تین بہنوں کا پیارا بھائی اپنے خاندان کی آنکھوں کا تارہ ہے وہ اپنی کنسٹرکشن فارم کے ساتھ ایک کامیابیڈر ہے اس کی زندگی کے سب سے اہم پہلو اس کا کاروبار اور اس کی بڑی بہن انیلا کی خوشیہ ہے اس ٹرامے کو اے آر وائی ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے نمبر نو جینٹل مین مشہور ڈراما رائٹر خلیلو رحمان کمر کا لکھا ہوا جینٹل مین ڈراما گہرائی سے بھری کہانی کا وعدہ کرتے ہیں یہ پاکستان کے سماجی اور سیاسی منظر نامے سے متاثر ہیں جو ان گہرائیوں سے جڑے مسائل کو جاگر کرتے ہیں جو کہ سامنے نہیں آتے جینٹل مین کے کردار کے ذریعے خلیلو رحمان کمر اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ کس طرح سیاسی سماجی منظر نامے میں مسائل سرم گنڈوں اور بدماشوں کی وجہ سے نہیں ہیں بہت سے نکاب پوش لوگ معاشر میں افرا تفریح پھیلاتے ہیں یہ عوام کے لئے محسوس کرنے والے گنڈوں اور اپنے فائدے کے لئے عوام کو لوٹنے والے شریف لوگوں کے درمیان فرق کو جاگر کرے گا یہ یقیناً ٹی وی سکرین پر سینیما کا تجربہ دے گا اس ٹرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا نمبر آٹھ قصہ دل محبت اور دل ٹوٹنے کی ایک کہانی جب تین روحوں کی زندگی خاندان اور تقدیر کی طرف سے ہچکی چارٹ کا سامنا کرتے ہوئے بلا جواز محبت کے جال میں پھنس جاتی ہے قصہ دل انایا کے لئے عریب کی غیر مشروط محبت کے گرد کھومتا ہے کیونکہ وہ اس کی خوشی کے لئے اپنے جذبات قربان کر دیتا ہے اور اسے جاسم کے پاس جانے دیتا ہے لیکن قسمت نے ان سب کے لئے کچھ اور لکھا ہے اس ٹرامے کو مصبہ علی سید نے لکھا ہے قاشف سلیم نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومل پرڈکشنز نے اس ٹرامے کو پرڈیوز کیا ہے اس ٹرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا نمبر سات رد رد ایک ڈرامائی کہانی ہے جو تین کرداروں کے گرد کھومتی ہے جو ایک دوسرے کو چاہتے ہیں لیکن قسمت راستے میں آتی رہتی ہے شہریار منور بطور سالار ایک بھر پور پسے منظر سے تعلق رکھتا ہے تاہم وہ اپنی سوتیلی ماں اور بھابی کی وجہ سے پسماندہ زندگی گزار رہا ہے ہبا بغاری باہیسیت ایمان ایک پڑی لکھی مینٹی لڑکی ہے جو بہت ذمہ دار ہے اور خاندان کا پیٹ پالنے کی کوشش کر رہی ہے ارسلان نصیر باہیسیت زین ایک اچھی طرح سے آباد آدمی ہے بیرونے ملک کام کرتا ہے اور اس کا خاندان اس کی شادی کرنے کے لیے تیار ہے زین اور ایمان ایک دوسرے سے شادی کرنے والے تھے لیکن کچھ اس کی میں انہیں ایلینگی کی طرف لے جاتی ہیں اور زین ایمان سے گہنی نفرت پیدا کرتا ہے اور بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے تام ایمان اور سالار نے مشکل وقت میں ایک دوسرے سے شادی کی وہ محبت میں پڑ جاتے ہیں جس کے نتیجے میں خوشگوار زندگی ہوتی ہے جلدی سے کسی نتیجے پر پانچنے سے اکثر پشتاوا ہوتا ہے اس لیے ہمیشہ سچ کے سامنے آنے کا انتظار کرنا چاہیے نمبر چھے شدت اثرہ ایک خوبصورت اور پیاری نوجوان خاتون نے اپنے خاندان کی محبت اور دیکھ بال سے پھرپور زندگی گزاری اس کے برعکس سلطان ایک پوراظم اور کرشماتی کمال پرست اپنی خانشات کو مسلسل حاصل کرنے کے لیے اپنے پریشان بچپن کے چیلنجز پر کابو پاتا ہے ان کی شخصیت کے شدید اختلافات کے باوجود اسرہ کو سلطان سے محبت ہو جاتی ہے تا ان کی شادی کے بعد اسرہ کو احساس ہوا کہ سلطان وہ مثالی آدمی نہیں ہے جس کا اس نے تصور کیا تھا اسے خوش کرنے کے لیے وہ اپنی خاص شاد کو قربان کر دیتی ہے اور ایک اہم تبدیلی سے گزرتی ہے اس ٹرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا نمبر پانچ دل مانے نہ کہانی ایک گود لیے ہوئے بچے ہانیہ کے صدموں کو بیان کرتی ہے جسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی محبت بری زندگی جھوٹ ہے ایک شیر خان کے طور پر اسے چھوڑ دیا گیا تھا وہ یہ جان کر حیران رہ گئی ہے کہ اس کی گود لینے والے خاندان کا اس سے خون کا کوئی رشتہ نہیں ہے صدمے شنافت اور والدین کی گلتیوں کی وجہ سے شکار ہونے والے بچوں کی معصومیت کی ایک دل دہلا دینے والی کہانی اس ٹرامے کو سیما مناف نے لکھا ہے اور امین اقبال نے اس ٹرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے اس ٹرامے کی مرکزی کاسٹ میں اینہ آصف اسفر رحمان فرقان قریشی عروج قادمی اور سیدہ مدیہ امام شامل ہے اس ٹرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشن کیا گیا نمبر چار بے حد بے حد حمزہ کی گرت کھونتا ہے حمزہ ایک خود ساختہ آدمی اپنے کام اور خود اعتمادی پر فخر کرتا ہے جبکہ سونیا ایک امیر اور باعثر گھرانے سے تعلق رکھنے والے نرم دن لڑکی ہے ان کے طبقاتی اختلافات کے باوجود وہ گہری محبت میں ہیں دیرے اسنا جگنو حمزہ کی پڑوسی اس پر خوبیہ کرش رکھتی ہے سونیا نے حمزہ کی عقیدت کو دے کر جگنو اس کے لیے اپنے جذبات کو سمجھتی ہے جس سے اس کی محبت ایک جنور میں بدل جاتی ہے جیسے جیسے سونیا اور حمزہ کا رشتہ پھولتا ہے ایک دوسرے سے گہری محبت کے باوجود بیرونی قوتیں اور ذاتی مسائل اس کے تیزی سے بگاڑ کا سبب بنتے ہیں اس ٹامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا نمبر تین ہابیل اور کابیل حارس ایک نوجوان اور خوبصورت پرفیکشنسٹ زندگی کے ہر بیلو میں سبقت لے جاتے ہیں اکثر اپنے چھوٹے بھائی قادر پر سایا کرتا ہے جو کہ پھیکا اور سادہ ہے اپنے بھائی کی خوشی کے لیے قادر کی قربانیوں کے باوجود حارس ہمیشہ اپنا راستہ حاصل کرتا ہے دیرے اسنا سوبیا حارس اور قادر کی ایک خوشیار لیکن غریب رشتے دار قادر کو اس کے ساتھ پیار کرنے کے لیے جوڑ دوڑ کرتی ہے جیسے ان کی آنے والی شادی ہو جاتی ہے اس ٹرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا شوکت اور سمی بہترین دوست ہیں اور شوکت سمی کی بہن سبین سے محبت کرتا ہے تام ایک ساتھی طالب علم شائستہ کے منصوبوں کی وجہ سے شوکت سبین پر بد اعتمادی کرنے لگتا ہے اور اسے شائستہ سے شادی کرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے دھوکہ دہی کا احساس کرتے ہوئے شوکت سمی کے ساتھ اپنی دوستی ختم کرتا ہے انہیں دشمنوں میں بدل دیتا ہے برسو بعد شوکت اور سمی کامیاب سنتکار ہیں جو ابھی تک آنکھ سے نہیں دیکھتے قسمت اس وقت مداخلت کرتی ہے جب شوکت کا بیٹا راہیل اور سمی کی بیٹی علینہ اپنے باپ کی دشمنیوں کے باوجود محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں اپنے بچوں کی خاطر سمی اور شوکت راہیل اور علینہ کی شادی پر راضی ہو جاتے ہیں اس ٹرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا نمبر ایک حسرت حسرت اس بات کی کہانی ہے کہ کس طرح حسرت اور تلخی دوسروں کی زندگیوں میں تباہی پیدا کر سکتی ہے اور آپ کی دنیا کو گلٹ پلٹ کر سکتی ہے کیرن حق بطور سنایا ایک خاندانی کام کرنے والی خاتون ہے جو اپنے خاندان کو ایک بہترین زندگی دینے کیلئے پوری کوشش کر رہی ہے فہر شیخ باہیسیت ارحم ایک پیچیدہ شور ہے جینس ٹیسا بطور فبیحہ ایک خوشیار لیکن پرعظم خاتون ہے جو اپنے امیر ساتھی ارحم سے شادی کر کے اپنے مثالی مستقبل کو محفوظ بڑھانا چاہتی ہے دوسری شادی کرنا مشکل فیصلہ ہوتا ہے اپنے اہداف کا پیچھا کرنا حیرت انگیز خصوصیت ہے تو کیا دوسری شادی ارحم کے مسائل کا حال ہے یا اس سے معاملات مزید پہچیدہ ہو جائیں گے اس ٹرامے کو یہ آروائی ڈیجٹل پر نشد کیا گیا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مات پھولنے شکریہ